اسلام علیکم میرا نام اسناولا خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس خان اکیڈمی ہم نے کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے ایم ٹی ایچ چھے سو باتیس آج اس کا ہم مڈیول نمبر تھری کریں گے اس میں ہم کیا ڈسکس کریں گے کمپیوٹیشنز ان کمپلیکس انالیسز اب اس میں ہم کیا ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ایڈیشنز آف ٹو کمپلیکس نمبر ایک ہمارے پاس کمپلیکس نمبر ہے زی ون اور دوسرا ہمارے پاس ہے زی ٹو ان دونوں کو ہم ایڈ کیسے کر سکتے ہیں the addition is defined as زی ون پلس زی ٹو یعنی کہ اس کو ہم کیسے define کرتے ہیں زی ون پلس زی ٹو اب اس کی entries جو ہیں وہ کیسے ایڈ ہوں گی یعنی کہ real جو پارٹ ہے وہ real میں ایڈ ہوگا اور جو imaginary پارٹ ہے وہ کس میں ایڈ ہوگا imaginary میں یعنی کہ x1 x2 میں ایڈ ہوگا اور y1 کس میں ایڈ ہوگا y2 میں تو ایک order pair بنے گا آپ کے پاس x1 پلس x2 and y1 پلس y2 یہ اس کا کیا ہے real پارٹ ہے اور یہ اس کا کیا ہے imaginary پارٹ ہے next ہم discuss کرتے ہیں product of two complex نمبر فار زی ون زی ٹو آپ کے پاس دو complex نمبر ہیں ایک z1 اور ایک z2 the product is defined as z1 dot z2 یعنی کہ اس کو ہم multiply کیسے کریں گے z1 dot z2 اب اس کو کیسے multiply کریں گے کہ پہلے اس x1 کو ہم اس x2 سے multiply کریں گے ٹھیک ہے پھر اس x1 کو ہم y2 سے multiply کریں گے similarly y1 کو پہلے ہم x2 سے multiply کریں گے اور y1 کو ہم پھر کس سے multiply کریں گے y2 کے ساتھ تو اس طرح ہمارے پاس جو order pair بنے گا وہ کیا بنے گا x1 x2 minus y1 y2 اور اس کا imaginary پارٹ کونسا بنے گا y1 x2 plus x1 y2 فار ایکزیمپل آپ کے پاس ایک complex نمبر ہے 1 2 اور دوسرا ہمارے پاس complex نمبر ہے 1 1 اس کو ہم کیسے multiply کریں گے یعنی کہ z1 multiply z2 اس rule کے تحت x1 multiply x2 اب x1 یہ ہے اور x2 یہ ہے 1 کو 1 سے multiply کریں گے تو کتنا آ جائے گا 1 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد minus یہ آ گیا اور y1 y2 کو multiply کریں y1 یہ ہے آپ کے پاس اور y2 یہ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو 2 multiply 1 is equal to 2 تو وہ یہ آپ کے پاس answer آ گیا یعنی کہ 1 minus 2 ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم imaginary part کی بات کریں تو y1 کو multiply کریں گے x2 کے ساتھ یعنی کہ 2 multiply 1 کتنا آ جائے گا 2 ٹھیک ہے plus یہاں پہ plus کا sign ٹھیک ہے تو آگے کیا ہے آپ کے پاس x2 x1 multiply y2 x1 کیا ہے ہمارے پاس 1 اور یہ کیا ہے ہمارے پاس 1 ٹھیک ہے تو اب اس کو اگر ہم multiply کریں گے اس کو اس کے ساتھ تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا 1 ٹھیک ہے تو 1 minus 2 کتنا answer آ گیا 1 اور 2 plus 1 کتنا آپ کے پاس answer آئے گا یہاں پہ 3 آئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ 2 numbers کو 2 complex numbers کو multiply کر سکتے ہیں next ہم discuss کرتے ہیں کہ اس کی ایک اور definition ہے اس کے product کی the following definitions are product denoted by steric یعنی کہ اگر ہم steric سے show کریں our complex numbers seems natural and very tempting یعنی کہ یہ ایک بہت natural اور بہت امدہ نظر آنے والی definition ہے لیکن اس میں بہت سی غلطیاں ہیں بہت سی غلطیوں میں ایک اہم غلطی یہ ہے کہ ہم اس سے complex number کا inverse find نہیں کر سکتے but the above definitions has many flaws including the fact that we cannot find the inverses with respect to this product مطلب مطلب اگر اس طرح ہم multiply کریں تو ہم ان complex number کا inverse find نہیں کچھ سکیں گے next ہم discuss کریں additions of complex number and additions of real number product of complex number and product of real number پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ complex number کو ہم ایک اور فارم میں convert کر سکتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں any complex number z is equal to x y can be written as یعنی کہ z کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں z equal to x y ہے تو اس x کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں x 0 یعنی کہ یہ آپ کے پاس ڈسکس کر چکے ہیں اگر ہم ان دونوں کو add کرتے ہیں یعنی کہ x اور 0 کو ٹھیک ہے تو یہ x ہی رہے گا اور اس 0 اور y کو اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو یہ بھی کیا رہے گا یعنی کہ یہ ویسے ہی رہے گا ٹھیک ہے اب next ہم اس کو کیسے ڈینوڈ کر سکتے ہیں اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں یعنی کہ also we have 0 and y اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں 0 1 and y 0 یعنی کہ دو order pair سے ہم اس کو ڈینوڈ کر سکتے ہیں multiply کر یعنی 0 1 and y 0 اگر ہم ان دونوں کو multiply کریں تو ہمارے پاس answer کیا آئے 0 and y ٹھیک ہے اب ہم اس complex number کو کیسے یہ complex number تھا اس کو کیسے ہم لکھیں گے یعنی یہ first same as it is آگیا یہ کس equal ہے یہ ہمارے پاس 0 1 and y 0 اب یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کو x کہیں گے کیونکہ یہ x real number ہے اور یہ بھی آپ دیکھیں تو یہ real number ہے y تو similarly ہم نے کیا لکھا y لکھا اگر ہم next دیکھیں the numbers of the farm x 0 are a real number so can be simply denoted by x جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ اس کو ہم نے simply kis denote کیا x سے ٹھیک ہے since اگر ہم 0 1 کو 0 1 سے ہی multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer is minus 1 0 اور اس کو just minus 1 بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو iota سے denote کریں اور اس کو بھی iota سے denote کریں تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا iota square is equal to minus 1 ٹھیک ہے تو مطلب کیا ہوا کہ ہم just یہ جو minus 1 ہے اس کو ہم iota سے denote کر سکتے ہیں تو وہ چیز نیچے لکھی ہے so we denote by iota the number 0 1 then z is equal to x y is equal to یہ ہمارے پاس کیا آگیا just x real part اور یہ ہمارے پاس کیا بن گیا iota اور یہ ہمارے پاس کیا بنا y تو ہم simply کیا لکھ سکتے ہیں x plus iota y تو دوسری فارم جو complex number کو show کرنے کی ہے x plus iota y the above representation is makes the additions and product of a complex number simple یعنی کہ یہ جو اب ہم نے farmed denote کی ہے ہم represent کی ہے تلاش کی ہے اس سے ہم product اور addition complex number کا بہت آسانی سے کر سکتے ہیں most of the time we use the following representations of complex number یعنی کہ ہم زیادہ تار جو ہے وہ یہ اس کی representation کو استعمال کرتے ہیں the representation is due to gas in this representation the additions and multiplication becomes یعنی کہ اگر ہم دو complex number کو ہم add کرتے ہیں تو بہت ہی easily ہم add کر سکتے ہیں ان کی brackets کو open کریں تو یہ ہمارے پاس آئے گا ان کی brackets کو open کریں تو یہ اب real real میں add ہوگا اور imaginary imaginary ہوگا اور ان دونوں میں کیا کامان لے لیں آئیوٹا ٹھیک ہے تو اس طرح ہم اس کو add کر سکتے ہیں دو complex number کو add کر سکتے ہیں similarly اگر ہم ان کا product لینا چاہیں تو پہلے یہ والا اس کے ساتھ multiply ہوگا ٹھیک ہے یہ ہاں پہ اس کے بعد آپ کے پاس یہ والا اس کے ساتھ multiply ہوگا یہ ہاں پہ similarly اس کے ساتھ multiply ہوگا اور پھر y1 y2 کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ آ جائے گا y1 y2 کے ساتھ iota square qui value کی minus 1 تو یہ بھی real بن جائے گا اور یہ بھی ایوٹا ہے اور اس کے ساتھ بھی ایوٹا کو کام بن نکال لیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا imaginary part تو مطلب اس طرح آپ اس کو product بھی easily اس کا find کر سکتے ہیں اب اسی طرح مطلب کہ ہم addition کو اس farm میں لکھ سکتے ہیں اور جو آپ کے پاس product ہے اس کو آپ اس farm میں لکھ سکتے بلکل same وہ ہی ہے جیسے ہم نے order pair میں پڑھا تھا اس کا بھی پڑھا 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 ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا third module اس میں ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا ہے two ways to represent the complex number additions of a complex number and product of a complex number thanks so much for watching اللہ حافظ